نمشکر دوستو آج ہم بات کریں گے ریل می جی ٹی نیو ٹو گیمنگ کنسول جو کہ گائز گیمنگ موائل ہے پوری طریقے سے گیم کے حساب سری ڈیزائن کی ہے جو پروسسر ہے جو ریم ہے جو میموری ہے پوری طریقے سے گیم کنسول ہے اور جس پرائیس سیگمنٹ میں آتا ہے دوستو آپ بلکل خرید سکتے ہیں جو کہ یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ موائل کا بہت اچھا دلیں جیسے کہ تین کیمرے سیٹ اپ میں آتا ہے ایک آپ کو سیلفی کیمرہ میں جاتا ہے فلیش لائٹ مل جاتا ہے اور طریقے سے کام کر سکتا ہے جیسے ہی گائز بات کریں ڈسپلی سائز کی تب آپ کوئی بھی گیمنگ موائل کھریتے ہیں وہ ڈسپلی سائز وہاں پہ بہت زیادہ ہے ایمپورٹن روڈ پلے کرتا ہے تو سکس پوائنٹ سکس ٹو انچ کا آپ کو ڈسپلی سائز مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو فل ایس ڈی ایم لیٹ ڈسپلی مل جاتی ہے ڈسپلی سکرین مل جاتا ہے جہاں آپ بہت ملٹیپل طریقے سے کھلتے ہیں جو سکرین ہے بہت طریقے سے ملٹی پلے کریں تو بلکل اٹکے اٹکے نہیں دیکھیں بلکل سمودھ سکرین چلے گی اور بات کریں پروسیسر تو آپ کو سناپ ڈرگن آٹھ سو سکتر مل جاتا ہے جہاں آپ گیمنگ موشتر 5G اور بات کریں آپ ایک اچھا بائی فائی سکس تک کنڈیشن میں یوز کر پاتے ہیں تو مطلعہ بہت ساری چیزیں مل رہے ہیں ایک دو بیسٹ گیم میں پرفرمنس مل رہا ہے 5G مل رہا ہے اور بائی فائی سکس کنیکٹیویٹی مل رہا ہے جس میں آپ 2G ڈی پی ایس تک کی ڈاولوڈنگ اپلوڈنگ اپلوڈنگ سپٹ کر پائیں گے اور گئیس اب آتا ہے کیمرا سائٹ اپ کی گیمی موائل ہے تو پروپر گیمی موائل ہوتا ہے تو وہاں پہ کیمرا ایک آتی important رہتا ہے لیکن آپ اسے standard use میں بھی use کر پاتے ہیں اور بات کریں آپ اسے normal اپنی life میں بھی use کر پاتے ہیں تو 64 میگا پکسل کا آپ کو main camera ملتا ہے 8 میگا پکسل کا آپ کو wide angle camera ملتا ہے 2 میگا پکسل کا آپ کو micro lens ملتا ہے یہ depth sizing camera ملتا ہے اور گئیس بات کریں فرنٹ سیل فی کیمرا تو انڈر اسپلے کیمرا نہیں دیا ہے ہول پر سائٹ کیمرا دیا ہے تو اس میں آپ کو 16 میگا پکسل کا کیمرا مل جاتا ہے اب بات کریں storage کی جو کی most important part بن جاتا ہے سب سے پہلے بات کرتا ہے ram کی تو ram جو اس میں 6 gb 8 gb 12 gb تک دی گئی ہے اور اس میں storage capacity gaming کی حصہ سے ویسٹ ہے 128 gb 256 gb and 512 gb تک model ہے اور بات کریں battery جو کی آپ ہمیشہ charging پہ لگا کے نہیں کیونکہ چاہتا ہے اگر لوگ charging پہ لگا کے کھیلتے ہیں gaming تب heavy gaming کر رہے ہوتے ہیں لیکن guys آپ کو 56 mh کی battery مل جاتی ہے اور 120 watt تک charging support مل سکتی ہے مطلب 67 سے لیکے 120 watt تک جو کی most important part بن جاتا ہے کہ آپ 10-15 min بھی charging کیلتے ہیں تو 50% سے اوپر نکل جاتا ہے اب guys بات کریں price segment جو کی most important part بن جاتا ہے میرے حساب سے بہت زیادہ مطلب بہت بہت زیادہ صحیح ہے تو سب سے پہلے بات کریں 8 GB RAM کے ساتھ 128 GB سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کو 37499 روپے کا پڑھتا ہے اور 12 GB RAM کے ساتھ 256 GB آپ کو 44 900 99 روپے کا پڑھتا ہے جو کی بیس نہیں بہت زیادہ بیس ہے کیونکہ آپ اس price segment میں خریدتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اچھے segment ٹکیں گے 512 GB کا price leak نہیں ہوا ہے دوستو جیسے یہ آتا ہے اور اب آتا ہے کہ کم آنے والا تو جلدی یہ release ہونے والا آپ کو ابھی gaming mobile یا normal mobile بھی خریدنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ جورو کیجئے کیونکہ ایپل کے ایوینٹ کے آس پاس آپ کو بڑچھائی دکھائی دے جائے گی ریل میں کے کیونکہ ابھی gt master edition launch گیا تھا جو کی price segment بہت زیادہ ہے لیکن اس سے ایک چھوٹا مطلب new 2 مطلب اس سے ایک mid range mobile phone ہے کیونکہ اس میں زیادہ خاصیت دی گئی ہیں اس میں دنیا بھر گئے خاصیت دی گئی ہیں لیکن اس سے game console کے حساب سے بلکل perfect design کیا ہے تو گائز mobile اچھا ہے لینے کا منوضہ تھوڑا سا جرور ویٹ کر لیجائے جلدی دیکھنے کے لیے مل جائے دا آپ کو تو دوستو یہ ویڈا آپ کا اچھلے گا چینل کو subscribe ویڈیو کو لائک چلو کیجئے گا ڈھنی بات